اگر کسی کو آتوں میں زخم ہو جائیں تو انہیں گیس کی پرابلم ہمیشہ رہتی ہے آئیے جانتے ہیں ہم اس ویڈیو میں جانیں احتیاطی تدابیر اور علاج السلام علیکم میرا نام ہے انہم اور آپ دیکھ رہے ہیں ریزن ٹائم ہیلز ٹائم بیوٹی ڈیفز جیسے کہ عموماً اکثر لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ پیٹ میں مرود ہونا درد ہونا بار بار گیس کا بننا بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے رمضان قریب میں اس مسئلہ کا وجہات یہ ہے کہ اکثر لوگ جن کو گیس کی پرابلم رہتی ہے وہ پکوڑوں کا استعمال کا سخصے کرتے ہیں بیسن میدہ آلو اور بادی چیزیں یہ تمام چیزیں گیس بننے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتی ہیں عموماً لوگوں کو ان بارے میں ذکر ہی نہیں ہوتا چنے کی چاٹ تنے کی دال اور پکوڑے جو چیزیں بیسن سے بنتی ہیں وہ تمام چیزیں پاپر یہ ساری چیزیں گیس بننے کی وجہات ہوتی ہیں اگر آپ کو رمضان سے پہلے ہی یہ تکلیف موجود ہیں تو یاد رکھیں کہ رمضان میں اس کی جو کانٹریٹی ہے وہ زیادہ ہو جائے گی یہاں پر میں آپ کے لئے بہت ہی آسان نسخہ لے کر آئی ہوں جو آپ کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت فائدہ ہوگا جیسا کہ عموماً ہر کوئی جانتا ہے کہ شہد میں شفا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں سے سنت سے ہمیں یہی ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی مرض کے لئے شہد کا استعمال کیا جائے اس میں شفا ہی شفا ہے تو جیسا کہ ہم لوگ عموماً اپنی ہر چیزوں میں شہد کا استعمال کرتے ہیں عموماً خانسی کے لئے میرے کافی نسخے آپ کو مل جائیں گے جو کہ آئی بٹن پر کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بلگم اور خانسی شہد سے علاج میں نے خود آزمودہ کیا ہے اسی طرح سے آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں شہد سے ہی آنٹوں کے مسائل کا علاج آنٹوں میں عموماً لوگوں کو درد ہوتا ہے کسی کو نہیں بھی ہوتا ایسا ہوتا ہے کہ مرود اٹھنا اور کفز کی شکایت بھی ہو جاتی آنٹوں کا خوش ہو جانا یا مسلسل ہر پانچ یا دس منٹ بعد گیس کا خارج ہونا ہے عموماً گیس کی کبھی سمیل ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہجابت کرنے کے بعد یعنی باتروم جانے کے بعد یہ مسئلہ ختم بھی ہو جاتا ہے کچھ وقت کے لئے لیکن پھر آدھے گھنٹے بیس منٹ یا پھر دو گھنٹے بعد دوبارہ سے مسئلہ شروع ہو جاتا ہے سب سے پہر آپ نے جو چیز دینی ہے وہ ہے شہد شہد میں نے اس کے اندر ایک چمچ ٹال لیا تھا مزید میں اس کے اندر ایک چمچ اور ڈالوں گی ایک کپ آپ نے لے لینا ہے کھالی کپویں اندر دو چمچ شہد شامل کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اندر شہد ڈال دیا اب ہم اس کے اندر پانی شامل کریں گے مشیلہ سے یہ بہت اچھے طریقے سے حل ہو چکا ہے اور اب جو ہے آپ نے یہ ایک کپ افتاری میں اور ایک کپ سہری میں پی لینا ہے دو وقت کریں انشاءاللہ آپ کو تین دن میں فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا اس کے بعد آپ تھوڑا سا پرہیس کر لیجئے گا چکنی تیلی ہوئی چیزوں سے آلو سے بادی چیزوں سے اور بڑے کے گوش سے اس سے بھی جو ہے عمومان گیس بہت زیادہ بنتی ہے آتوں میں زخم ہو جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ آخر یہ ہوتا کیوں ہے آتوں میں زخم کی ایک بڑی وجہ کولجنگ کا کسرف سے استعمال کرنا ہے اور شات میں بھوکے رہنا ہے یعنی جو لوگ ناشتہ نہیں کرتے ان کو بھی آتوں کے مسائل ہو چاہتے ہیں اور اس طرح سے ان کے آتوں میں زخم ہو نکویسے گیس بنتی رہتے ہیں اور عمومان یہ لوگ کو بات پتا ہی نہیں ہوتی کہ آخر ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے وہ ڈاکٹرز کے پاس چاہتے ہیں اور وہاں پر جوئے مہنگی مہنگی دوائیاں عجیب و غریب سیرف پیتے رہتے ہیں اور یہ بات نہیں جان پاتے کہ آخر ان کے پیٹ میں گیس بن ہی کیوں رہی ہے تو آج میں نے آپ کو تفصیلا بتایا ہے کہ آپ کو گیس کیوں بنتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے تو امید ہے آخری ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے پیاروں کے ساتھ اور چینل کو سبکرائب کرنا مت بھولئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ